اسلام علیکم پاکستان یہ جو خوبصورت برڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا نام ڈن فیلو ہے بک سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو ہماری ڈن فیلو سے ہی ریلیٹڈ ہے یہ وہ برڈ ہے جو پاکستان میں بہت کم بریڈرز کے پاس ہے اور اس کی بریڈ تو بہت ہی کم لی جا رہی ہے بہت مہنگا ہے اور بریڈ بہت کم کرتا ہے جو لوگ اس کی بریڈ لے رہے ہیں وہ قابل ستائش ہیں اور قابلیں لائک ہیں آپ کو جو یہ برڈ نظر آ رہا ہے کہ ایڈوین میلون کا ہے یہ فلپینی ہے اگر پرونانسیشن میں کوئی نام لیتے ہوئے مسٹیک ہو جائے تو میں معذر چاہتا ہوں یہ بڑے مشہور بریڈر ہیں ڈن فیلو کے حوالے سے کافی فیمس ہیں اور بہت اچھی بریڈ لیتے ہیں ڈن فیلو کے برڈز تو ان کے پاس بیل فیلوز اور بھی بہت ساری موٹیشنز پر ورکنگ کرتے ہیں لیکن ان کو اللہ نے مہارت دی ہے ڈن فیلو کی بریڈ لینے میں ایڈوین میلون کیا کھلاتے ہیں اپنے برڈز کو اور ان کے برڈز کیوں بریڈ کرتے ہیں اور کیوں ہیلدی رہتے ہیں اور ڈن فیلو جیسے برڈز بریڈ کرتے ہیں آئے ویڈیو میں دیکھتے ہیں یہ ایڈوین میلون کا وہ سیکشن ہے جہاں پہ ڈن فیلوز ہیں اور کافی مقدار میں ڈن فیلوز ہیں جہاں یہ بریڈ لیتے ہیں اپنے برڈز سے اور آپ دیکھیں کہ یہ ان کے چاروں طرف ایک گرین کلر کا پورٹ ہے ہم اس کو ڈرنکی وارٹر سمجھ رہے ہیں در حقیقہ یہ ڈرنکی وارٹر نہیں ہے اس میں ایک بہت خاص قسم کی چیز ہے جو اپنے یہ پیل فیلوز ڈن فیلوز کو کھلاتے ہیں اور بہت کھل کے کھلاتے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کے سارے کیجز میں وہ ڈرنکر لگے ہوئے ہیں لیکن ڈرنکر کے اندر کیا ہے وہ میں آپ کو آج دکھانا چاہتا ہوں اور اس کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں نارمالی ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ گرٹ برڈز کو نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ لب برڈز کے لیے نہیں بنی یہ فینچس جاوہ یا گراؤنڈ برڈز کے لیے بنی ہیں کیونکہ وہ برڈز فیڈ کو نکلتے ہیں تو اس لیے ان کو ضرورت ہوتی ہے جبکہ لب برڈ اپنی ڈائیٹ کو چوا کے کھاتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے مہنگے ترین برڈز کی بریڈ لی جا رہی ہے اس سیکشن میں اس ایوری میں اس روم کے اندر اور سارے ڈرنکنگ وارٹر کے اندر حلو حلو تو می گردز تو می گردز تو می گرد بلطانی کرک می گردیت شرکول na lahat می رون akong mini crusher sa pora sa paggawa ko ng hollow block doon ko ginagawa so from waste materials na ginawa ko ano produkto kaya ang price niya is mababa 100 para tulong na rin sa mga kapwa natin maging par ہم تو آپ نے دیکھا کہ اس نے ہر پوٹ میں گریٹ لگائی ویڈ اور نہ صرف گریٹ لگائی بلکہ فل fill کیوی تاکہ وہ برڈ کو جتنی نیڈ ہو وہ اس کو کھا سکے ہمارے ہر نارملی ایک خاص کونسپٹ ہے اور پھلا دیا گیا ہے کہ صرف آپ گریٹ کو صور فوڈ میں ڈال کے دے سکتے ہیں الگ سے نہیں دینا نہیں تو کیلشم کی بڑھوتی ہو جائے گی جس کی وجہ سے برڈز کو نقصان ہو سکتا ہے اور اس کے لئے یہ چیز صحیح نہیں ہے اگر آپ دیکھیں کتنا بڑا بریڈر دن فیلو جیسے برڈز کی بریڈ لے رہا ہے اور وہ اپنی ایوری میں سب سے مہنگت ترین برڈز کو گریٹ دے رہا ہے الگ سے تو اس کا مطلب کہ گریٹ یوز کرانی چاہیے برڈز کو اب یہاں پہ لوگوں نے اپنی ایک الگ سوج بنا رکھی ہے اور وہ گوگل سے اور کہاں سے سن کے آ جاتے ہیں دیکھیں ایک تھیوری اور پریکٹیکل میں زمین اسمان کا فرق ہے یہ آپ کو ویڈیو دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ دیکھیں سوچیں سمجھیں اور عمل کریں اب آپ دیکھیں وہ اس کو کس طرح آپ کے سامنے اپنی گریٹ کے پیکٹ کو کھول کے اور ہمارے ہاں جو نارملی ڈرنکنگ وارٹر میں پانی یوز کیا جاتا ہے وہ اس کو گریٹ کے طور پر یوز کر رہا ہے اور وہ اس کو آپ کے سامنے دیکھئے گا وہ اس کو پورا فل کر دے گا کیونکہ برڈ گریٹ بہت شوق سے کھاتا ہے برڈ کو اپنے پیٹ کا حازمہ صحیح کرنے کے لئے گریٹ کی ضرورت ہوتی ہے گریٹ کھانے والے برڈ کو پلکنگ نہیں ہوتی وہ چربی میں نہیں جاتے وہ موشن نہیں کرتے ان کی فیدر شائننگ بہت عالی قسم کی ہوتی ہے ان کی ڈائیٹ بڑھ جاتی ہے وہ عام برڈ کے مقابلے میں زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں زیادہ ڈائیٹ کھاتے ہیں گریٹ کھانے والے برڈ کو ڈیوامنگ کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کس برڈ کو ڈیوامنگ کی ضرورت ہے اور کس کو نہیں اگر گریٹ ان کی پورٹ میں ہر وقت مچود ہوگی تو اس کو وہ کھا کے اپنی ڈائیٹ کو حضم کر سکتے ہیں ویڈیو بنانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ آپ تھیوری اور پریکٹیکل میں واضح فرق محسوس کر سکیں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ تینکس فور واشنگ ہوسو نیوٹریشن ورل اللہ حافظ